ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر درسِ قرآن شکیل آفیسل کو سبسکرائب کریں محترم ادرات آج کا جو یہ میرا پیغام ہے ایک بہت اہم پیغام ہے اور وہ یہ ہے کہ آج جتنے بھی ہندوستان میں دھرم ہیں اور دھرم استھل ہیں تو تمام دھرم استھلوں پر پابندی لگا دی گئی ہے جیسا کہ مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتے چاہے وہ جمعہ کی نماز ہو یا پانچ وقت کی نماز ہو اور جو ہندو بھائی ہیں تو وہ مندیروں میں پوجہ پاٹ کے لیے نہیں جا سکتے جو سکھ صاحبان ہیں وہ اپنے اپنے جو گرو دوارے ہیں ان میں نہیں جا سکتے اور جو عیسائی ہیں وہ اپنے اپنے چرچ میں نہیں جا سکتے ہم نے سوال کیا تو جواب ملا کہ جناب بھیڑ بھاڑ سے کرونا پھیلے گا اس لیے یہ دھرم استھل بند کر دیے جائیں میرے سوال یہ ہے کہ جب ان دھرم استھلوں پر بھیڑ کرنے سے کرونا پھیل رہا ہے تو یہ جو ابھی کچھ دنوں پہلے شراب کے میکانے کھول دیے ہیں شراب کے ٹھیکے کھول دیے ہیں کیا ان سے کرونا نہیں پھیلے گا میں یہ کہتا ہوں اور آپ کو بھی یہ ماننا پڑے گا کہ ایک بار کو ان دھرم استھلوں میں جانے سے کرونا نہیں پھیلے گا جتنا کہ ان شراب کے ٹھیکوں پہ جانے سے کرونا پھیلے گا اور اس کا ثبوت اس کی دلیل یہ ہے کہ کولر ٹون پہ آ رہا ہے ڈاکٹرز مشورہ دے رہے ہیں اور سرکار کی طرف سے یہ الگ الگ طریقے سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ کرونا سے بچنے کے لیے ساف رہیے ستھرے رہیے اور اپنے آپ کی صفائی کا خیال رکھئے اور اسی طرح جب مسجد میں ایک نمازی نماز پڑھنے کیلئے جاتا ہے تو وہ گھر سے پاک ساف ہو کر کے نکلتا ہے مسجد میں جا کر کہ وہ بزو کرتا ہے اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے مو دھوتا ہے پیر دھوتا ہے اسی طرح ہم نے یہ سنا ہے کہ ہندو بھائی بھی جب اپنے مندر میں پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے وہ بلکل پاک ساف ستھرے ہو کر کے جانی کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے سکھ اور عیسائی بھائی بھی اپنے اپنے چرچر گردوارے میں جب جاتے ہیں تو یہ بھی ان اس تھلوں پر پاک ساف ہو کر کے جانی کی کوشش کرتے ہیں تو ایک بار کو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جناب ان جگہوں پہ جب آپ پاک ساف ستھرے ہو کر کے نہاکید ہو کر کے جب جا رہے ہیں تو کرونا نہیں لگے گا کسی لیکن شراب کے اڈوں پہ جانے سے ضرور کرونا پھیلے گا اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جس دن یہ خبر ملی تھی کہ شراب کھل چکی ہے تو لوگوں نے مو تک نہیں دھویا ہوگا وہ اپنے گھروں سے نکل کے سیدھے شراب کے ٹھیکے پہ پہنچے وہ کوئی نہاکے تھوڑی گئے ہوں گے وہ اپنے ہاتھوں کو دھو کے نہیں گئے ہوں گے بلکہ سیدھے ایک دم داریک بھیر بھار اور اتنی بھیر بھار ان شراب کے اڈوں پہ آپ نے خود جو ہے نیٹ پہ دیکھی ہوگی نیوز پہ دیکھی ہوگی کہ کلومیٹر کے حساب سے لائنے ہیں دھکا مکی ہے پولیس کو لاتھی تک چارج کرنی پڑی ہے لیکن کیا صرف لاتھی چارج کرنے سی کام چل جائے گا ہم نے یہ دیکھا کہ اگر مسجد کے اندر پانچ نمازیوں سے زیادہ ہو گئے امام صاحب پہ بھی ڈنڈا چارج کیا گیا مرتدیوں کو بھی مارا گیا اور پھر ان کے خلاف بڑے خطرناک کیس درج کیے گئے کرونا پھیلانے کا کیس ان کے خلاف درج کیا گیا اور جب یہ شراب خریدنے والے وہاں پہنچے انہوں نے دھکا مکی کی بھیر بھار کی تو میرا سوال یہ ہے مجھے کوئی دکھائے چاہے یہ پولیس والے ہو چاہے پر شاشن ہو مجھے دکھائے کہ ان شرابیوں کے کتنے لوگوں کے خلاف آپ لوگوں نے کیس درج کیے ان کا بھی تو یہی جرم ہے کہ انہوں نے بھیر بھار کی اور ایک مجھے میں نماز پڑھنے والے کا بھی یہی جرمو تھا کہ اس نے بھیر کی تو ادھر تو آپ نے ایک دم کیس درج کر لیے ہیں ان کو ترہ ترہ کی پٹائیے لگائی ہیں لیکن ان شرابیوں کے خلاف آپ کا کوئی ایکشن کیوں نہیں ہے تو وجہ سامنے یہ آئی کہ جناب اس کو تو اوپر سے جو ہے بلکل کھولا گیا تو اب میرا کہنا یہ ہے کہ ان شراب کے اڈو کو یہ بند کیا جائے لیکن یہ سرکار بند نہیں کر سکتی لیکن یہ سرکار بند نہیں کر سکتی